ہرلو فرینڈس تو آج کی ویڈیو کو ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے یمپورٹینٹ ٹاپک کے بارے میں جو کی کافی ادا ایمپورٹینٹ ہے تو آج ہم بات کرنے والے اسٹومک ورمز کے بارے میں یا ہم ان کو نارمالی بولتے ہیں انٹرسٹائن ورمز اور ہم ان کو ہنڈی میں بولتے ہیں کیڑے تو یہاں پر دیکھیں کہ جو ہمارے جو اسٹومک ورمز ہوتے وہ ہمارے اسٹومک میں نہ ہوکے وہ ہمارے انٹرسٹائن میں گروت کرتے ہیں لیکن کریں گے اور ہم ان ٹیلیٹ کے بارے میں بات کرنے والے جو کی سب چیدہ یوز کی جاتی ہے تو چلیے آسک اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہو کہ ایکچال میں وارمز ہوتے کیا تو ہم جن کو ہندی میں کیڑے بولتے ہیں تو جو وارمز ہوتے ہیں وہ ہمارے انڈسٹین میں گروت کر جاتے ہیں جو کی کسی بھی کارڈ بس ہماری باڈی میں آ جاتے ہیں تو ہم ان کو پیرا سائٹک وارمز بولتے ہیں اور کی نارمالی اپ کو دیکھنے کو بڑا جاتا ہے جو آپ ہے بھئی دیکھ سکتے ہیں تو سب سے زیادہ کومن بومزہ جو کی ہماری انڈسٹین میں فائے زیادے وہ ہمارے کچھ snow crunch جو کی نارملی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں نیکسٹ ہمارا ٹیپ وارم اور نیکسٹ ہمارے پر فلیر ٹریلے کے جوم سے جس کہ prostu کسی بھی ITs جس کرتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے کچھ ایسے کے بارے میں جس کی آرشت سے بام سے وہ ہماری انٹسٹین میں گروت کر جاتے تو وہ ہمارے سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہمارا ویگ ابی کا مطلب اگر آپ کا عمید سسٹم ویک ہے تو اس کے وجού سے یہ سارے بام سے وہ آپ کے انڈسٹین میں گروت کر سکتے ہیں رابط کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارا پہuchaстьvidemment emotional Take ہے جب آج میں گروت کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہے وہ ہمارے environmental فیکٹر تو یہاں بردہ کہ کچھ委ین ورن فیکٹر بھی میٹر کرتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کسی بھی بارٹ پلیس پر زیادہ رہتے ہیں تو اس میں بھی یہاں پر جو ہمارے انٹرسٹان میں ان کی گروت ایزلی ہو جاتی ہے نیکسٹ ہمارا کونٹامنیٹ فوڈ تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کچھ گندہ کھانا کھاتے ہیں یا آپ گندہ پانی پیتے تو اس کے تھوڑی بھی وہ ہماری باڈی میں آ جاتے ہیں تو اس کے بجے سے ان کی گروت پاکچی بل ہو جاتی تو یہ تھی کچھ کون فیکٹر اور اور اگر آپ ہائیجینک نہیں رہ دیں تو اس کنڈیشن میں بھی ان کی گروت ہو جاتی تو یہ تھی کچھ کون فیکٹر جو کی نورملی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو آپ کو ان صحیح باتوں کا دھیان رکھنا آئے تاکہ آپ کی جو باڈی میں وہ گروت نہ کر بائے تو چلی اب ہم بات کے لیے تھی کچھ ایسے سیمٹمز کے بارے میں جو کی نورملی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے تو جو سب سے اعداد ایک کومن سیمٹم میں وہ ہمارا اب ڈامینل پین مطلب آپ کے پیٹے میں درد ہو سکتا ہے نیکسٹ ہمارا ڈائریا آپ کو لوٹ موشن کی پرولم ہو سکتی ہے نیکسٹ ہمارا وامیٹنگ آپ کو اُلٹی ہاں بھی ہو سکتی ہیں نیکسٹ ہمارا گیس آپ کو گیس کی پرولم ہو سکتی آپ کو ایریٹیشن ہوگی آپ کو جی مچلائے اگر آپ کو اُلٹی نہیں ہوگی تو اس کنڈیشن میں یہ ساری فیکٹر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے نیکسٹ ہمارا ڈائریا آپ کو لوٹ موشن کی پرولم ہو سکتی ہے اور جو آپ کا ریکتم کا لاسٹ پر ہوتا ہے جہاں سے آپ کو فیسز ہوتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں وہاں پہ آپ کے ایریٹیشن ہو سکتی ہے آپ کو اچھنگ ہو سکتی ہے اور آپ کے سٹبگ میں پین ہو سکتا تو یہ تھی کچھ کومن سیمٹم جو کی آپ کو نورمی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کسی بھی پیشن کے اندر پیراسارٹک بہت چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو سیمٹم میں جو کی آپ کو نورمی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور جو سب سے زیادہ کومن سیمٹم وہ ہمارا جو کی کبھی بھی ہو سکتا ہے یہ خاص کر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں دیکھیں گئی ہیں جو کی ان کی باڈی میں جو ایزلی گروپ کر جاتا ہے کیونکہ جو ان کا ایمین سسٹم ہوتا ہے وہ زیادہ پاور فل نہیں ہوتا ہے جو کی اس کی اگینسٹ فائٹ کر سکے تو چلی اب ہم بات کر لیے تھے کچھ اس کے ٹیٹمنٹ کے بارے میں کی آکرکر کیا ٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے اس کنڈیشن میں تو جو سب سے پہلی ٹیبیٹ ہے وہ ہماری الوینڈازول ٹیبیٹ جو کی سب سے زیادہ یوز کی جانے والی ٹیبیٹ ہے اور کافی ادھا فیمس اور کافی سارے ڈاکٹر اس کو پریسکراب بھی کرتے ہیں اگر کسی کی بھی باڈی میں ایسا انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں جو بینٹی ٹیبیٹ ہے جو کی کافی ادھا پاپولر برانڈ ہے تو اس کے اندر جو الوینڈازول سالٹ ہوتا تو اس کنڈیشن میں یہ کافی ادھا کارگار ہوتا ہے جو کی ایک انٹی پیرا سائٹک میڈیشن ہے اور یہ جو میڈیشن ہے وہ لیکٹیٹنگ مدر کے لیے بلکل سیف ہے اور جو کڈنی پیشنٹ ہے ان کے لیے بلکل سیف ہے اس میں ان کو کوئی بھی دکت ہونے والی نہیں ہے اور یہ ٹیبیٹ آپ کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی لینی ہے اور آپ کو اس ٹیبیٹ کو میٹھے دوڑ کے ساتھ ہی لینا آئے تو یہ تھے کچھ اس کے کومن چیزیں جو کی آپ کو یہاں پہ پتا ہونا ضروری تھا البرنزول ٹیبیٹ کے بارے میں اور اگر ہم بات کریں اس کی ڈوزیس کے بارے میں تو آپ یہ ٹیبیٹ دن میں ایک بار لے سکتے ہیں اور میں آپ کو سلس کروں گا کہ آپ کو یہ سام کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی لینی ہے تو نیکس ٹیبیٹ ہے وہ ہماری آئیور میکٹین ٹیبیٹ جو کی سب سے دہ یوز کی جانے والی ٹیبیٹ ہے آئیور میکٹین ٹیبیٹ کے بعد اسی کا نام آتا ہے تو یہ جو آئیور میکٹین ٹیبیٹ ہے یہ بھی کافی ادھا فیموس ہے تو یہ ٹیبیٹ ایک طرح کی انٹی پیراسائٹک میڈیشن جو کی رانڈ ورم کو ٹیٹ کرنے میں کافی ادھا ہیلپفل ہے اور یہ جو ٹیبیٹ ہے اس کے اندر جو سالٹ ہے آئیور میکٹین ٹیبیٹ جو ایک طرح کی allergic reaction سو کر سکتا ہے تو آپ کو ان سبھی باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے اس کا یوز کرنا ہے تو یہاں پہ یہ جو ٹیبیٹ ہے آپ کھانا کھانے سے پہلے لے سکتے ہیں آپ کھانا کھانے کے بعد بھی لے سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی بھی دکت والی بات نہیں ہے تو یہ ٹیبیٹ ہے جو آپ ایسی دن میں ایک بار ایسی لے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سجس کروں گا آپ کو میسے ڈاکٹر کی ایڈوائز کو فالو کرنا ہے تو نیکس ہے وہ ہماری آئیور میکٹین اور البینڈازول کا کامیشن جو کی کافی ادھا فیمس ہے اور کافی ادھا پاورفل بھی ہے جو آپ کی انٹرسٹین میں ورم ہو چکے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے میں ان کو کل کرنے میں یہ کافی ادھا ہیلپفل ہے اور یہ ٹیبیٹ ہے جو کی بینڈی پلیس کی نام سے کافی ادھا فیمس اور کافی ادھا ڈیوز بھی کی جاتی ہے اور کافی سارے ڈاکٹر اس کو پریسکراب بھی کرتے ہیں اور یہ ایک طرح کی ڈیویویل ٹیبیٹ ہے جو کی آپ آرام سے ایزلی سے چبا کے آپ ایزلی اس کو لے سکتے ہیں اور یہ ایک طرح کی انٹی پیراسارٹک میڈیسن اور یہ ٹیبیٹ ایک طرح کی وارم انفیسٹیشن والی ٹیبیٹ جو کی وارم کی گروہت کو بہت ہی زیادہ کم کر دیتی ان کو ختمی کر دیتی ہے یہ ٹیبیٹ ہے یہ بلکل مدر کے لیے بلکل سیف ہے اور جو کڈنی پیشنٹ ہے ان کے لیے بلکل سیف ہے اس میں کوئی بھی دکتبالی بات نہیں ہے اور یہ ٹیبیٹ آپ ہمیزہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد لے سکنے لیکن یہ ٹیبیٹ آپ کو ہمیزہ کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کو ایک گھنٹے پہلے لینے ہوگی تو اس کے بعد آپ کو کھانا کھانا ہوگا چلی اب ہم بات کر لیتے اس کی وارکنگ اس کی وارمโرحاری سے یہ آپ مہت کی جانتے ہیں کلŭ میں قاتل ہوگا ہوں تک ہے تو اس طرح کی میں آگا صورت جو گلوکوز ہی نہیں لینے دیتے ہیں تو تو ان پر تک ہے تو اس میں نوледی سنانیں ملے گے جس سکہ میں مسزے ایسے گروہ ناں کر پائیں اور ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو یہ تھی اس کی کچھ نورمل برگنگ جو کی اس طرح ایسے یہ دونے ٹیلیٹ ہیں جو دونوں سالٹ ہے وہ کام کرتے ہیں تو نیکس ٹیلیٹ ہے وہ ہماری لہوامی سال جو کی سب سے ادھا فیمیز ہو اور یہ الوینڈازول آئیور میکنن سے کافی ادھا کارگار ہے اور یہ ٹیلیٹ بھی الالہ طرح کی ڈوز میں آتی ہے یہ فپٹی میں بھی آتی ہے یہ بن فپٹی میں بھی بھی آتی ہے جو کی ضرورت کے پیشنٹ کو دی جاتی ہے اور یہ ایک طرح کی انٹی پائرسائٹک میڈیشن ہے جو کی آپ کی انسکن ایفیکشن بھی کافیتا یو کھی جاتی ہے آپ کی اسکن میں لیپروسی کی پرولم ہے تو اس میں بھی اس کا کافیتا یو کھیتا اور یہ ٹیلیٹ آپ کو میسے کھانا کھانے کے بعد لینے ہیں اگر آپ اس کو خالی پر لیں گے تو یہ آپ کو دکت کر سکتی یا آپ کو ڈیٹیشن یا آپ کو گیس جیسی پرولم آپ کو ہو سکتی ہے اس کو ٹیلیٹ کو لینے کے بعد لیکن آپ کو محصر ڈاکٹر کے ایڈا پاس کوئی فالو کرنا ہے تو اب نیکس ٹیلیٹ ہے وہ ہماری پائر ہیں ڈیل کی نام سے جو کی سب سے ایڈا یوٹ کی جانے والی ٹیلیٹ ہے جو کی انٹی ہیلمیتک ڈیجیز میں کافی ایڈا یوٹ کی جاتی ہے اور یہ ہماری وارمز کو ڈیٹ کرنے میں کافی اچھا کام کر دی اور یہ ہماری جو وارمز ہوتے یہ اس کے ساتھ بائنڈ کر دیا تھا جس کے بجائے سے ان کی ڈیت ہو جاتی جیسا کہ میں نے آپ کو ورکنگ بتائی تو اسی کے طرح سے یہ ٹیلیٹ بھی کام کر دی ہے وارم کے انفیکشن میں اور یہ ٹیلیٹ میں آپ کو کچھ امپورٹینٹ بات ہیں یہاں پہ بتانا چاہوں گا اگر کوئی بھی پریگنٹ بوم ہے آپ کو یہ ٹیلیٹ اس کو سجسٹ نہیں کرنی کیونکہ اس میں جو بیوی ہوتا ہے اس کو دکت ہو سکتی ہے اور یہ ٹیلیٹ آپ کو ہمیشہ سیدھی سویلو کرنی آپ کو یہ سیدھی نگل لینی آپ کو اس کو کرش نہیں کرنا آپ کو اس کو توڑنا نہیں ہے اور یہ ٹیلیٹ آپ کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی لینی آپ کو اس ٹیلیٹ کو کھالی پیٹ نہیں لینا ہے تو اب نیچ ٹیلیٹ ہے وہ ہماری میوینڈا زول کی نام سے جو کی سب سے ایرہی یوز کی جانی جو کی ہماری انٹسٹینل وارم کو ٹریٹ کرنے میں ان کو کل کرنے ہماری بوڈی سے باہر نکالنے میں کافی دا یوزفل کی جاتی ہے تو یہاں پہ یہ جو ٹیلیٹ ہے یہ آپ کو ہمیشہ کرش نہیں کرنی ہے آپ کو ہمیشہ اس کو سیدھا نگل لینا آپ کو اس کو توڑنا نہیں ہے اور یہاں پہ یہ ٹیلیٹ ہے آپ کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی لینی آپ کو اس کو کھالی پیٹ نہیں لینا اور میں آپ کو سجس کروں گا کہ آپ کو یہ ٹیلیٹ ہمیشہ ڈاکٹر کی ایڈواز پہ ہی لینا ہے اور آپ کو یہ پرینٹ مومن کو بلکل بھی سیسس نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کو دکت ہو سکتی جو ہمارا نیو ون بی بی ہے اس کا دکت ہو سکتی تو یہ کچھ کچھ کومن ٹیلیٹ جو کی پیرا سارٹک انفیکشن میں کافی دا یوز کی جاتی ہے تو اب نیکسٹ ہے وہ ہمارا پیپراجن جو کی سب سے زیادہ یوز کیا جانے جو کی اولڈ فارمولا پر بس یہ بھی کافی دا کارگا رہا ہے یہ چھوٹوں بچوں میں سب سے زیادہ یوز کیا جاتا اور یہ سیرپ ہے جو کی سب سے زیادہ فیماس سیرپ تھا کافی ٹائم پہلے لیکن اب ایلوینڈ نیزول اکرم ایکٹن نے اس کی بلیس لے لیا ہے تو یہ سیرپ بھی کافی ادھا ہیلپل تو میں نے آپ کو یہاں پر سارے ٹیلیٹس کے بارے میں بتا ہے جو کی سب سے زیادہ یوز کی جانے والے ٹیلیٹ بارے میں اس کے کچھ سار ایفیکٹ ہو سکتے ہیں جیسے آپ کو نوشیا کے پرولم ہو سکتی ہے آپ کو ورمٹنگ ہو سکتی ہیں آپ کو ڈائری جیسی کنڈیشن دہنے کو مل سکتی ہے اور آپ کو بھوک کم لگتی ان ساری ٹیلیٹ کو لینے کے بعد اور آپ کو ایچنگ یا ڈیزی نیز جیسی کنڈیشن آپ کو دہنے کو مل سکتی ہیں جو کی آپ کو اس ٹیلیٹس یا سیرپ دلی چینے کو سبسکراب دارو کل دیجی